ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں وقت چار بار رک گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دو پٹا تھوڑا سا سرک گیا تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان نہیں دی تھی اور نبی چار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز قضا ہو رہی تھی دیکھیں جہاں تک پہلا وہ واقعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میراج میں وقت کو رکنا تو اس میں وقت رکنے والی بات تو نہیں تھی البتہ یہ تھا کہ کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ غصت رکھ دی کہ ایک لمبا سفر ایک مختصر سی دورانیے میں ہو گیا تو اس اعتبار سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ تو ہے اسے اگر کوئی وقت رکنے سے تعبیر کرتا ہے تو الگ بات ہے باقی بعد والے جو دو واقعات انہوں نے کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق واقعہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق واقعہ تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے یعنی یہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد واقعات ہیں اور جہاں تک چوتھا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا ذا ہونے کے وجہ سے سورج کا واپس لوٹنا تو اس میں علماء کرام کی دونوں آ رہا ہیں امام تحویر رحمہ اللہ نے شروع مشکل الاثار میں اسمہ بنت عمیس سے اس روایت کو ثابت کیا اور یعنی یہ کہا کہ یہ صحیح روایت ہے اسی طرح علامہ سیوتی نے اور ابن سلاح نے علامہ سیوتی نے علامہ سخاوی نے اور بھی بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ روایت درست ہے البتہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ وہ اس کو منگھرت کہتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی منہ حاجی سننہ میں اس پر نکیر کی ہے تو اس میں جو دونوں علماء کی آرہ دیکھتے ہوئے جو پہلا کول ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ یہ ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے بہت بہت شکریہ